یوکرین کو ایف سکسٹین دینے پر وچار کر رہا ہے امریکہ بریک کریں امریکہ اور یوکرین کے بیچ ایف سکسٹین کو لے کر ہو رہی ہے بات میڈیا ریپورٹ سے سنسنی خیز کھلا سا ایف سکسٹین جیٹ سے بڑے گی یوکرین وائیو سینہ کی طاقت رشیہ پہلے ہی وان کر چکا ہے کہ یہ نہ ہونے پائے تو اب یوکرین یو ایس سے ایف سکسٹین جیٹ کی مانگ کر رہا ہے ہانا کی اس سے پہلے بھی امریکہ یوکرین کو روس کے خلاف کئی خطرناک ہاتیاروں کی کھیپ جاری کر چکا ہے سیدھے پلے آن کریں یہاں پر بڑا سوال ہے سولہ ہائیمارز راکٹ سسٹم دی امریکہ نے یہ فیٹس ہیں ہمارے سامنے نیکسٹ نیکسٹ جنڈریشن لائٹ انٹی ٹانک ویپن نسام ایر ڈیفنس سسٹم آٹھ سرفیس ٹو ایر میزائل سسٹم ساڑھے آٹھ ہزار جاولینز ایک سو چھبیس ہوت سیر آٹھ لاکھ چھ ہزار گولے ساٹھ ملین راؤن گولیاں پچاس آٹلری ریڈار کمرشل جاسوسی سیٹلائٹ جنگ میں یوکرین کو مل رہا ہے امریکی ہتیاروں کا نتیجہ یہ ہے کہ یوکرین کی سینہ نے ساتھ دن میں ہی سین بدل دیا زیلنسکی نے روس سے وار جیتنے کی فارورڈ پلاننگ بنا لی ہے یوکرین کی سینہ اب روس کے بارڈر والے علاقوں میں حملے بول رہی ہے اسے صاف ہے کہ یوکرین کو اس جنگ میں ایج مل چکی ہے لیکن کیا واقعی میں یہ ایج مل چکی ہے یا یہ ایک ڈسٹریکشن ہے یوکرین کا پلان وار پاور پیکٹ فل اینڈ فائنل موڈ ایجنڈر سیٹ پتن کے خلاف نیا چکر ویو تارگیٹ ٹن مسائل ریڈی ٹو فلو یوتی کے اپی سینٹر اب ہوں گے شفٹ زیلنسکی نے لکھی ڈیڈلی سکرپ پم مسائل راکٹ ڈانچر کے یہ حملے اور تیس اور خاتک ہونے والے ہیں جنگ کی یہ جوالا اور تیزی سے دھڑکنے والی ہے یوکرین پر اپنے اٹیک کو اور ویدھونسک کرتے ہوئے روسی سینہ نے یوکرین کے دکشنی علاقے چپوریزیا میں نیوکلئر پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا پلانٹ پر ایک کے بعد ایک کئی مسائل داگی گئی ایک مسائل نیوکلئر ریاکٹر سے محض تین سو میٹر کی دوری پر جاگر گری حملے میں پلانٹ کی بلڈنگ کو کافی نقصان پہنچا سو کے قریب کھڑکیوں کے شیشی ٹوٹ گئے اب یوکرین کے ملٹری ڈھکانوں کے ساتھ پودن کی سینہ یوکرین کے رہائشی علاقوں ہسپتالوں اور ناغرک ٹھکانوں کو تباہ کرنے کی رنڈیت پر کام کر رہی ہے گرشنی دوپوں کے اس اٹیک کے ساتھ روس سے یوکرین کے ہتھیار ڈیپو کو سارگیٹ کرنے کا دعوی کیا اگر روس یوکرین کے علاقوں میں اپنے حملے تیز کر رہا ہے تو زلنسکی کی آرمی بھی روسی آرمی کو جواب دینے میں پیچھے نہیں ہے یوکرین کے مطابق پچھلے ایک ہفتے میں روس کے چودہ ہتھیار ڈیپو سولہ بیس دو کمانڈ پوشٹ اور ہیڈکوارٹرز کو تباہ کر دیا گیا ہے اس سب کے بیچ زلنسکی نے یوکرین کو اس کے انجام تک پہنچانے کا فائنل ایجنڈا سیٹ کر دیا ہے وہ دن کی سینہ کو پسٹ کرنے کے لیے یوکرین نے پلان بی پر کام کرنا شروع کر دیا ہے تو کیا ہے یوکرین کا پلان بی اور کیسے اب رشن آرمی جنگ کے میدان میں یوکرینی سینہ کی سامنے کھٹنے دیکھے گی سلسلے واہ ڈھنگ سے سمجھ لیجی یوکرین لگاتار اپنے کئی علاقوں کو روسی قبضے سے آزاد کروا رہا ہے یوکرین نے خان کی بالاک لیا ایزیم خوبیانس کو روسی قبضے سے مکت کرانے کا دعویٰ کیا ہے جنگ کے میدان میں روس سے دو دو ہاتھ کرنے کے ساتھ یوکرینی راجتہ پتی زلنسکی موسکو کے خلاف کوٹ نیتک داؤں بھی چل رہی ہیں جانکاری کے مطابق زلنس کی یو این جرنل اسیمبلی سے ایک پرستاو پارت کرانے کے لیے زور آزمائش کر رہی ہیں جس کے ذریعے اندراشتی اسطر پر معافتے کا ایک سشٹم تیار کیا جا سکے اس کے ذریعے یوکرین کی منشا ویدیشوں میں روس کی سپتی سبت کرانے کی ہے تو یوکرین اب اپنے وارش ٹائل کو بدل رہا ہے اور جنگ کو اس کی انجام تک پہنچانے کے لیے الگ الگ پلیٹ فارم پر ایجنڈا سٹ کر رہا ہے